بس لئے جس کو دینا ہے کہ اس لئے اللہ رہا ہےج ہماری جو میں جو یو کیا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹو انسٹال پلگ انس اولیر ویب سائٹ ٹک ہے اور جو ویب سائٹ ہوگی ورڈ پریس کی تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کی طرف یہ وہی ویب سائٹ ہے جس کے اندر ہم نے پیج ایڈ کیا تھے تو آج ہم اس کے اندر کچھ پلگ انس ایڈ کریں گے اور کچھ ایسے جو ہے ضروری پلگ انس جو کہ آپ کی جو ویب سائیڈ کے لئے لازمی ہوتے ہیں جب آپ پیٹسن سے پروو کرواتے ہیں تو آپ کو کون کون سے جو ہے وہ پلگ انز ضروری ہوتے ہیں یا پھر ان کو کیسے انسٹال کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو اوپن کریں گے میرے پاس یہ ویسے انسٹال پڑھا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو جو ہے اس کو اس کا ورڈ پرس پینل اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ نے جو ہے آپ کی ڈومین ہے ڈومین کے بعد آپ نے لکھنا ہے سلیش ڈبلیو پی ایڈمین جیسے ہی آپ لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے ایک پینل اوپن ہو جائے گا بسکلی اس اس اوٹ پرس پینل ایڈمین تو یہاں سے ہم اس کے اندر پلگ انز ویرہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم پلگ انز پر کلک کریں گے انسٹال پلگ انز دیکھ سکتے ہیں یا ایڈ نیو پلگ انز پر کلک کر کے ہم ڈریکٹ پلگ انز پر سکتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر کون کون پلگ انز پہلے سے انسٹالڈ ہیں جن کو ہم چاہے تو ڈیکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں ریموو بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو اگر ہمیں نہیں چاہیے اس کو ریموو کر دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہسٹنگر ٹولز ہے یا لائٹ سپیڈ کیش ہے اس کو یہ تو اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے یا اس کو ہم اس طرح ڈیکٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس پر کلک کرے اور یہ ڈیکٹیویٹ ہو جائے گا ابھی لاسٹ ویڈیو میں میں ڈیکٹیویٹ کیا تھا ہے ہاو ٹو ایڈ پیجیز ٹھیک ہے اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک موجود ہوگا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیجیز کیسے ایڈ کرتے ہیں تو آپ نیچے ڈیکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ ٹھیک ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں پلگین ایڈ کیسے کرنا ہے یہاں پہ ہم سمپل ہی ہم نے کلک کرنا ہے ایڈ نیو پلگین کے اوپر جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ پلگین شو کرے گا ٹھیک ہے اب ہی ہمیں کس چیز کے بارے میں کس طرح کے پلگین ہوں ہم یہاں پہ کلک کریں گے ہمیں کس طرح کا جو ہے پلگین چاہیے ورڈ پرس ریسٹ کرنے کے لیے بیکپ لینے کے لیے کس طرح کا اب ہم چلتے ہیں صرف سمپل لکھتے ہیں ہم ایڈ انسرٹر بسیکلی یہ وہ پلگین ہے جو ہم یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھلال یہ میرے پاس جو ہے انسٹال ہے مثال کے طور پر میں اس کو کرنا چاہتا ہوں اس کو میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس انسٹال ہو جائے گا پھر میں نے سمپلی اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے جیسے اس کو میں ایکٹیویٹ کروں گا تو یہ میرے پاس پلگین ایکٹیویٹڈ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پلگین ایکٹیویٹ آ گیا اب ایک ہے ایڈ انسرٹر یہ آپ کو پلگین لازمی آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتے تو ایمیج کیسی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا پھر ایک ہوتا ہے ایڈز ڈوٹ ٹی ایکس ٹی مینیجر ایڈز ڈوٹ ٹی ایکس ٹی ٹھیک ہے ہم اس طرح لکھیں گے سمپل ہمارے سامنے آ جائے گا یہ ہمارے پاس آگیا ہے یہ ہمارے پاس لگا ہے ٹھیک ہے ایڈز ڈوٹ ٹی ایکس ٹی ایک ایپس کے لیے بھی ہوتا ہے یہ ایپس کے لیے ہوتا ہے ویب سائٹ کے لئے دیکھا کرتا ہے create manage and validate your ads dot txt and app ads dot txt from within wordpress like any other content asset اس طرح سے ہم پلگ ان کو اپنی ویب سائٹ کے اندرے اسٹال کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو ہے انفرمیٹیو لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں